سلام علیکم ہمیت آپ سب خیریت سے ہوں گے رکھنے گھروں میں خوش اور مطمئن ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں مزدار سی چکن وائٹ کردھائی بہت ہلکی بنانا سکھاؤں گی ہیوی نہیں ہوگی اور بہت مزدار ہوگی ریسپی کی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے میں نے لیا ہے آئل آئل میں میں ڈالوں گی ہاف کیجی چکن اس کے لئے ساچ کریں گے اور اسے بھونتے جائیں گے اور اس میں چیزوں کو ایٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد میں نے لیا ہے تین ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیس لہسنہ درک کا پیس میں نے اس میں شامل کیا ہے اور وان ٹی سپون میں نے اس میں ڈالی ہے کالے مرش کا پاورڈر اس کے بعد میں نے نمک لیا ہے اپنے سائکے کے مطابق آپ ایٹ کر سکتے ہیں دو میں نے ہری مرچے لی تھی جس کو اچھے سے میں نے چاپ کیا یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون بن گئی ہے آپ اس کو اس میں ایٹ کر لیں اس کے بعد اس کو اچھے سے بھون لیں اب ڈالیں گے وان ففٹی گرام دہی اس کو میں نے اچھے سے پھیٹ لیا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ٹیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دہی نے اپنے پانی کو ریلیس کر دیا ہے بس ہم اس میں ہی اس کو پکائیں گے ایکسٹرا پانی ہم اس میں شامل نہیں کریں گے دیکھیں جس علاقے بھی ہم رہتے ہیں نا ان کی ٹائمنگ سے ہوتی ہیں کھانا منانے کی وہ بلکل الگ ہوتی ہیں کہیں پر آلو جلدی گل جاتے ہیں کہیں پر دیر میں گلتے ہیں اسی طرح کہیں چکن جلدی گل جاتی ہے اور کہیں دیر میں گلتی ہے تو یہ علاقے پر بہت بہت بین کرتا ہے چکن گل چکی ہے اور اس میں تھوڑا ہلکا سا پانی ہے جو بلاک پیپر ہوتا ہے جو کالی مرچے ہوتی ہیں ان کا اپنا خود کا ایک سٹرونگ ٹیس ہوتا ہے اس کو اچھے سے بھول لیں گے اس کے بعد ہم اس کو کارنش کریں گے جنجر کے ساتھ ہرے مرچوں کے ساتھ اور ہرہ دھنیا کے ساتھ مزیدار سی کڑھائی تیار ہو چکی ہے اپنے فرنس پاملی کے ساتھ انجوائے کریں ہمیشہ خوش رہیں خوشیاں باتیں دوسروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ